میں مشیر صاحب کو اللہ تعالیٰ کشور خان مشیر صاحب اس زمانے سے اس کے دوسرے جو مشرعان ہے اس زمانے سے لے کر اس کی اس ہسٹری سواد کی ہسٹری اور ملکن کی ہسٹری صوبے کی تاریخ میں ایک نام ہے تو میں پوری پارٹی کی طرف سے ان کا تہدر سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو مسلم لیگ میں باقیدہ شمولیت پر مبارک بات دیتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آج ان کی شمولیت ایک سواد کی سیاست میں ملکن ڈویجن اور کی پی کی سیاست میں ایک انقلاب ریولوشن سے کم نہیں ہے ہم جب صبح سے نکلے تو یا وہی سے جامبل سے شروع کر کے شاہ خان کے حجرے سے اور پھر کوکرائے میں جتنا بڑا یوسف خان گوھر اور ڈیسپی صاحب علم زیب وغیرہ ان کی جتنے ساتھی ہیں ان کی شمولیت سے کہ بلکل وہی ایک جمع غفیر تھا لوگ جس جذبے سے آئے اور پھر ریاض خان پانڈ میں اس کے حجرے میں جا کے وہی جتنے لوگ ہیں اور اس میں جتنا ولولا تھا اور پھر یا میرے مزفر منخان میرے انتہائی قابل احترام میرا بھی اس کے ساتھ دلی محبت ہے اور اس کے بھی میرے ساتھ دلی محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک طرف سے محبت نہیں ہوتا ہے دونوں طرف سے تو اس نے اس کی یا اس کے گھر یا عشقہ پر اور اس نے ایک بات کی مہمان کی تو میں مہمان نہیں اس گھر کا مذبان ہو یہی میرا گھر ہے آپ بھی سارے میرے میں بھی آپ کا ہو ہماری ایک ہی خاندان سب کچھ ایک ہے تو وہی سے شروع کر کے اور پھر اس سے بات وہی عبدالکریم کے گھر اوڈیگرام میں اور پھر سے آگے جا کر بریکوڑ گورتائے میں تو یہ ایک بہت بڑی پورا ایک انقلاب اور ریولوشن ہے تو میں انتہائی خوش ہوں اور مجابیہ بھی اطلاع ملی میرے بات کے اندر میں آگے تقریر بڑھانے سے پہلے کہ باج اوڑ میں ایک جلسے میں بلاسٹ ہوئی ہے اور اس میں کافی لوگ شہید بھی ہوئے اور کافی لوگ زخمی بھی ہوئے تو میں اپنی تقریر آگے لے جانے سے سب سے پہلے اس واقعے کی برپور مضمت کرتا ہو اور اس واقعے میں جتنے لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی جنت فردوس نصیب کرے جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سہت دے اور ان سب کی جو لوائقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس عذاب اور ناسور سے ہمیشہ کیلئے صاف کر دے میں اپنی تقریر بڑھاتے ہوئے جو میں نے بات کی کہ آج کی اس شمولیت سے واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی اور چینج آئے گی اور میں اس کے آگے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہو کہ آپ جسے لوگ جب سے اے ان پی بنی اس ملک میں خواہو والی سواد کا دور تھا اس میں آپ نے کتنے مسائل تکلیف برداشت کیا آپ کی خاندانوں نے اور آج تک ہے اس پر قائم دائے میں آپ کو کسی اور کی سرٹیفیکیٹ دینے کی ضرورت نہیں آپ کی امانداری لائلٹی اور اخلاص کی ہر مشکل میں بھی آپ نے ساتھ دیا سپورٹ کیا اچھے وقت بہت کم آئے ہمیشہ جو ہم نے دیکھے مشکل وقت اور اس میں آپ نے ساتھ دیا تو یہ آپ کی دیانتداری ہے اور امانداری ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے بعد نواز شریف صاحب سے رات کوئی اس نے کہا کہ میں ان کو فون بھی کروں گا ان کا شکریہ بھی میرے طرف سے ادا کرے میں پرسنل بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے اعتماد کیا ہے اور جو اور ہم ان کو کبھی مایوس نہیں کریں گے میں اپنے طرف سے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ سیاست آپ نے اتنی بڑی وزنی باتیں کیے اتنی دلیل سے کیے سیاست ہم سارے کوئی کس پغدے پر کوئی کس سارے عزت کے لئے کرتے اسے جانا اور کوئی بات نہیں تو اس بات میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں عزت ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے مگر میں آپ کو اور آپ کے ہزاروں ورکروں کو جس کی تعداد ہزاروں میں ان کو یقین دیانی دلانا چاہتا ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بس میں ہو انسان اپنے بس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے مگر میں دل سے کہتا ہو کہ آپ نے جو اعتماد کیا ہے اور جو یقین اور جس طرح پچاس سالوں کی رفاقت چھوڑنے کے بعد آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اس شام کے وقت اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ ہے اور آپ کے جتنے ورکر ہیں ان کے سامنے بھی وعدہ کرتا ہو کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا برپور ساتھ دیں گے آج کے بعد ہماری اچھائی برائی عزت ذلت سب کچھ ہے کی ہے تو انشاءاللہ آپ اچھے ہوں گے ہم اچھے ہوں گے ہم اچھے ہوں گے تو آپ ہی اچھے ہوں گے آج کے بعد اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی نیا ہے کوئی پرانا ہے ہم سارے ابھی نواز شریف ہمارا قائد ہے اس کے ہمارے سپسالار ہے اس کی لیڈرشپ میں اس کا ایک ہی نشان شیر جس جگہ شیر ہو ہم سارے اس کو سپورٹ کریں گے اس کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوں گے اور آپ تو اس طرح ہیرے جوائرات لوگے بہت قیمتی لوگے میں کہتا ہوں کہ میں تو ایران ہوں میں اس پر کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہو ہر ایک آپ نے ایک سوچ فکر ہے مگر اس طرح ہیرے جوائرات لوگوں کی خیال نہ رکھنا اور اس کو وہی مقام نہ دلانا میرے سمجھ سے کم از کم بالاتر ہے اسی طرح لوگ بہت کم ملتے یہ بات سیٹوں کی نہیں کوئی منہ بنے کوئی وزیر بنے کوئی مشیر بنے ہم نے بہت دیکھے کبھی ایک طرح کبھی دوسرح اصل بات میں کہتا ہوں کہ آپ کی طرح آپ کی ٹیم کی طرح لوگوں کا ساتھ آنا خواہو اچھے حالات ہو خواہو برے حالات ہو آپ کے ساتھ بترین حالات میں بھی آپ کی طرح لوگ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں ایک ہوسلہ ملے گا ہمیں ایک کریج ملے گا ہمیں ایک ولولہ ملے گا تو یہ بات اس لئے اس کی سب سے بڑی اہمیت اس لئے ایک بات میں نے پک کی عبداللہ صاحب نے ابھی تقریر میں کہی کہ واقعی جو ہمارے ورکرتیں پرانے ان میں بھی آج میں دیکھ رہا ان میں خوشی ان میں بھی ایک خوشی کی لیر دھون گئی ہے سارے خوش ہے مجھے کوئی بندہ اس طرح نہیں ملا کہ کسی نے ہر ایک نے کہا کہ ہماری سب کی مبارک بات ہے خود مبارک بات لے رہا ہے ہر ایک بندہ یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کے حوصلی بھی اور بڑے تو ان کے حوصلے اور آپ کے حوصلے اور آپ کی تجربات اصل چیز تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے اس کو ملا کے تو انشاءاللہ ہم اس ملکی سیاست میں اب بھی اپنا رول پلے کریں گے سوبے کی سیاست میں یہ آج ان کی شمولیت اس سواد تک نہیں کہ سواد سے شامل ہو گئے سواد کی سیاست تو اپنی جگہ یہ ان کی شمولیت پورے کی پی کے میں پورے کی پی کے میں ان کے ایک جال ہے ان کے دوستے سب کچھ انشاءاللہ اس سے پورے کی پی کے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور وہی لوگ جس کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے ان کو بھی نجات ملے گا ہم سارے اکٹے ہو کر اس سووے کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی اس میں قلیدی رول ہوگی آپ کی مشوروں کی مجھے بالکل اسی دن میں مدفور ملخان سے ملا میں نے رات کو کہا کہ ہم آپ ہمارے سب کے لئے قابل اترام میں تو آپ چچا سے کم نہیں کوئی بات ہو کوئی اڈوائز ہو آپ ہمیں ایک ویڈس اپ سے کر سکتے ہیں ہم اس کو آپ کا اڈر حکم مانیں گے اس کو آگے لے کے جائیں گے اس میں اسی طرح لوگ ان کے اسی طرح تجربات انشاءاللہ اللہ وہ سارے مل کر اس صوبے کی بھی خدمت کریں گے اور اس خطے کی بھی خدمت کریں گے میں ضرور چن الفاظ میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہو جن کی نو سال اس صوبے میں حکمرانی رہی جنہوں نے اس صوبے کو جس طرح تباہی دی اور چار سال مرکز میں ان کا ایجنڈا امران خان کی قیادت میں صرف اور صرف اس ملک میں ادمی استحقام پلانا پاکستان کو بفار کی طرف لے کے جانا پاکستان کو بدنام کرانے کے علاوہ کچھ ہی نہیں رہا یہ میں دل سے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے ہم تو پہلے سے کہتے تھے ہمارے جوان جذبادی تھے بیٹھ کے لیے ہم نے پہلے کہا کہ یہ بیرونی دنیا کا ایجنڈ ہے اس کی فارن فنڈنگ کیس دے کہ یہ ہر وہ روپے کیا ہوئے کیو ازرائیل نے بیجے کیو انڈیا نے بیجے اس لیے بیجے کہ پاکستان مہد میں استحقام کے لیے کام کرے اور اس کا وہ اصل چہرہ نو مائی کو پورے قوم نے دیکھ لیا کہ واقعی اس کا ایجنڈ پاکستان کے خلاف وہ پاکستان میں خونریزی کرنا چاہتا تھا پاکستان صفحہستی سے مٹانا چاہتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی اگر کامیابی پاکستان اپنی جگہ قائم دائم رہا ایک بات ضرور ہو گئی کہ وہ بیٹ بھی صفحہستی سے مٹ گیا کامیابی